بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے یار آپ کچھ نہیں کر سکتے اٹلیس سلام کا جوابی دے دیا کریں بڑی یہ غلط بات ہے کہ میں آپ سے سلام کرتا ہوں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں اور آپ بدلے میں میرے پر سلامتی نہیں بھیجتے جو بھی اس ویڈیو پر آئے ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے آپ کوشش کیا کریں کہ سلام کا جواب لازمان دیں باقی کوئی بھی غلطی کو تاہی میرے سے ہو تو وہ تھوڑا سا مارجن رکھا کریں ہم سب انسان ہیں ہیومن نیچر ہیں کہ کوئی نہ کوئی انسان جو ہے نا کہی نہ کہی غلط بات کہہ رہی دیتا ہے ہم لوگ جو انزائیٹی میں ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں ایک چیز سوچتے رہتے ہیں بڑا پریشان رکھتے ہیں خود کو ماضی کی یادوں میں کہ یار میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہوتا اور اگر میں نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج میں اس مقام پر ہوتا نہ ہوتا ہم اس پرانی چیزوں کو کھریتے رہتے ہیں پرانی باتوں کو جو ہے نا وہ خام خوا پریشان کرتے رہتے ہیں خود کو ایک ہمارے دل میں خیال آتا ہے کاش کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹائم مشین ہو کہ ہم اس وقت میں چلے جائیں اور ہم جو ہے وہ جو ہم نے پہلے کیا تھا ہم وہ نہ کریں اگر میں آپ فور ای سیکنڈ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹائم مشین ہے ہاں ہم بھی یولی تو جا سکتے ہیں اس جگہ پر ہم ایک لمحے کے لیے میجن کرتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے اپشن اے لیا ہے اگر وہ آپ اپشن اے نہ لیتے آپ اپشن بی لیتے تو آپ کی لائف کیسی ہوتی ایک منٹ کے لیے آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پورے سنیریو کو سوچنا ہے جیسے فرض کریں میں یہاں آپ کو ایک کومن مثال سے سمجھاتا ہوں جو لوگ بھی میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں میں ان سب کو ویلکم کہنا چاہوں گا میرا نام کامران شریف ہے اور میں بچپن سے ہی انزائیٹی میں اور ڈپریشن میں تھا جیسے جیسے میں بڑا ہوا میری انزائیٹی میرا ڈپریشن بہت زیادہ سویر ہو گیا یہ اتنا سویر ہو گیا کہ میں نے زندگی میں چار بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور میں نے ویڈاوٹ میڈیسن اپنی زندگی کو بدلا پھر میں ایک پروفیشنل لائف کوچ مائن ٹرینر اور موٹیویشنل سپیکر سرٹیفائیڈ NLP پریکٹیشنر اور ماسٹر پریکٹیشنر بنا میں نے ہزاروں لوگوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے ان کی مدد کی ہے اگر آپ فری میں میری مدد چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں بس ان پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو بدل لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ون آن ون کوچ کروں تو ون آن ون کوچنگ کی ڈیٹیلز کے لیے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لے کے چل سکتے ہیں ایک ہزبنڈ وائف کا بڑا کومن ہوتا ہے کہ ہزبنڈ جو ہوتا ہے وہ بیوی سے کہتا ہے اگر میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی میں نے فلان سے کی ہوتی تو میری زندگی اس سے بہتر ہوتی اور بیوی کی کمپلین زیادہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ سے شادی نہ کی ہوتی فلان سے کی ہوتی تو میری زندگی زیادہ بہتر ہوتی چلے ایک امیجن کرتے ہیں ایک ویولائزیشنز کرتے ہیں آپ ذرا آنکھیں بند کر کر سوچیں جو بھی ابھی کرنٹ آپ کی لائف پارٹنر ہے یا کرنٹ لائف ہے اگر یہ نہ ہوتی اور آپ نے اگر اپشن بھی لیا ہوتا تو کیا ہوتا مانتے ہیں ابھی اپشن اے آپ کو برائیاں نظر آتی ہوں گی جیسے اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اپشن اے آپ کے پاس سن ہے اور اپشن بی میں آپ کے پاس سونیاں آ سکتی تھی اپشن بی میں سونیاں آ سکتی تھی اپشن بی میں اور اب کیا ہے آپ کو سنہ جو ہے وہ ہو سکتا لگتی ہو کہ سنہ بہت لڑتی ہے سنہ بہت غصہ کرتی ہے مجھے ٹائم نہیں دیتی ہر وقت بچوں میں الجی رہتی ہے مجھے پیار نہیں کرتی یہ کومن مسئلہ ہے مردوں کا اور عورتوں کی بات کریں تو اگر عورتوں کا بھی کوئی بھی ایک جو ہے وہ نام رکھ سکتی ہے کوئی بھی ایک اسی سے رلٹڈ ہے اب اگر یہ سنہ سے شادی نہ ہوتی اور سونیاں سے شادی ہوتی آپ ذرا اس لائف کو پورا ریوائنڈ کرو آنکھیں بند کرو ویولائز کرو اور دیکھو ذرا کہ آپشن بھی آپ کے پاس آگئی ہے اب آپ کی سونیاں سے شادی ہو گیا اور جتنے سال آپ نے زندگی میں سنہ کے ساتھ گزارے ہیں اتنے ہی سال آپ سونیاں کے ساتھ گزارے ہیں اور آج جو ہے آپ کی زندگی کا دس پندرمہ بیسوں سال ہے اب آپ دیکھیں گے کہ سنہ کے اندر جو چیزیں مس تھیں سونیاں کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں مس ہوں گی ہو سکتا ہے سونیاں آپ کو گالیاں دیتی ہو ہو سکتا ہے سونیاں کا اٹیٹیٹیوڈ اچھا نہ ہو ہو سکتا ہے سونیاں سیلفش ہو چیٹر ہو ہو سکتا ہے سونیا آپ کو امپورٹنس نہ دیتی ہو سو اب آپ ایک دفعہ ویولائز جو کر رہے ہیں اب سونیا کا یہ ایٹیٹیوٹ آپ کو اچھا لگ رہے ہیں کہ برا لگ رہے ہیں یقیناً برا لگ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر لائف میں اپشن اے کی بجائے ہمیں اپشن بھی مل جاتی تو ہماری یہ زندگی نہ ہوتی جو کہ آپ کو لگتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی سیچویشن ہے کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی حالات ہیں واقعات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا اور کچھ برا ہوگا میرے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی تو کچھ نہ کچھ برا ہی ہوگی آپ سونیا ہے سنہ ہے حامید ہیں کوئی کوئی علی ہیں کوئی زید ہیں کوئی بکر ہیں کوئی بھی آپ کا نام ہے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی کوئی نہ کوئی برا ہی ہوگی اسی طرح ہی لائف کے کوئی نہ کوئی بھی ہوں گے ہم عادتاً صرف برے مومنٹس کو دیکھ رہے ہیں عادتاً اپنے آپ کو سب نیگٹیوٹی دکھا رہے ہیں یہ ہیومن نیچر ہے آپ جس کو اتنا ایم فیسز کر رہے ہو کہ میں ہی ایسا کیوں تو ذرا کومن ایک مثال لیتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کسی بھی ایک بندے کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیے گا ہنڈرڈ ان ٹین پرشن ریزلٹس سیم آئیں گے ہو سکتا اکہ دکھا شازوں ناظر کوئی بندہ اس ریزلٹس سے آؤٹ چلا جائے ریزلٹ کیا کر رہا ہے فرض کریں ایک دن آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور اس روڈ پر آپ کو ایک تھیلی ملتی ہے ایک باکس ملتا ہے اور اس باکس پر لکھا ہوتا ہے ویلکم آپ نے اس روڈ کا انتخاب کیا ہمیں بڑی خوش ہوئی بادشاہ سلامت خوش ہوئے اور آپ کو پچاس ہزار کا انعام دیا گیا آپ بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے ہیں اپنے اندر فیل کرتے ہیں کہ جی پچاس ہزار کا انعام اب وہ باکس کھوڑتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ چالیس ہزار ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں آپ کو کیسا فیل ہوگا کیا آپ کو اس پچاس ہزار کی خوشی ہوگی یا اس دس ہزار نہ ہونے کا دکھ ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو دس ہزار نہ ہونے کا دکھ ہوگا کہ یہ تو ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہم سب سیم ہیں ہم لائف میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ شکر گزاری نہیں کرتے جو ہمارے پاس نہیں ہے ہر وقت اسی کو روتے رہتے ہیں خواب خواب بلا وجہ خود کو پریشان رکھتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو کوچ کیا لٹل ہی میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی منٹیالیٹی پہ سائیکالوجی پہ کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے میں ایک بندے کو میں نے جم میں دیکھا اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا لیکن وہ جم دیکھتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم پچھلے کترے سالوں سے جم کرےے اور بہت سے تیرہ سالوں سے میں نے کہہ تیرہ سالوں میں تمہیں کبھی فیل ہوا کیا میں تو عام مردوں سے کم ہوں میرا ایک اپنی 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 کو دیکھتا تھا اپنی ان چیزوں کو نہیں جن چیزوں جو اس کے پاس نہیں تھی بھی منٹی وہاں را ہے لیکن اگر آپ بار 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 اپنے آپ کو یہی بتاتے رو گے میرے پاس کیا نہیں ہے میرے پاس کیا مسنگ ہے تو آپ کا برینک پیٹرن ڈیویلپ کر لے گا وہ آپ کی پروگرامنگ کر دے گا وہ ریمپرنٹنگ کر دے گا وہ آپ کو صرف وہ چیز دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا دماغ آپ کے انڈر ہے موسیٰ لوگ اس بات کو شاید ڈیلائز ہی نہ کر سکیں وہ انہیں لگتا کہ ہم دماغ کے انڈر ہیں وہ اس لیے لگتا ہے تو وہ اس لیے ہو جاتے ہیں آپ جب اپنے دماغ کو اپنے انڈر لائیں گے آپ اپنی کمانڈ سے اپنے دماغ کو انڈر رہتے ہیں جیسے بار بار آپ کہتے ہیں کہ جی میرے اندر اس چیز کی کمی ہے یا میں نے فلاں مومنٹ پر یہ ٹھیک نہیں کیا میں تو کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتا میں تو یہاں ٹھیک سے نہیں ڈیل کر سکتا میں تو ان لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا میرا یہ اٹیٹیٹوٹ بڑا غلط ہے جب آپ فیوچر کے بارے میں جو فورکاست کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں جو جو ہے وہ اوہر تھنکنگ کرتے ہیں اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ غلط ہوتی ہے ہاں میں ہم سب جو فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا جو فیر فل میں یہاں تھوٹس کی بات کر رہا ہوں جو ہم فیر جوڑتے ہیں اس کے ساتھ وہ اتنا سچ تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا کوئی ایسا لائف کا انسیڈنس مجھے بتا سکتے ہیں آپ کمنٹ کر کے کہ جو آپ نے سوچا ہو فیر فل جیسے میں مر جاؤں گا اور خدا نہ خواستہ آپ دس بیس پندرہ دن بعد مر گئے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے میں نے ایک لڑکی کو کوچ کیا تو اس کو پچھلے کئی سالوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے اور الحمدللہ وہ سلامت تھی صحیح سلامت تھی تو اس نے کہا کہ میں مرنے والی ہوں تو میں نے کہا پریشان نہیں ہو یہ آپ کو لگ رہا ہے آپ نہیں مرے گی انشاءاللہ جب تک آپ کی لکھی ہے تب تک تو آپ کاٹ کر جائیں گی پوری زندگی میں ہم نے نہ جانے کتنا ٹائم بیسٹ کر دیا آپشن بی کے چکر میں کہ ماضی کی یادوں میں یا فیوچر کی پریشانیوں میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی اور نائٹ ختم ہو جائیں گی آپ بہت سے لوگ میرے سے کوچنگ لینے کی سوچتے ہیں وہ ایک کوچنگ لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید زندگی فتح کر لی نہیں بھائی یہ بڑا لمبا پروسس ہے مجھے خود سارے تین سال لگے اور میں نے کتنا پیسہ لگایا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا میں ابھی بھی سٹل لگاتا ہوں اپنے پر میں انویسٹمنٹس کرتا رہتا ہوں تو یہ سب سے بڑی میری انویسٹمنٹ ہے میرے پاس کوئی پراپٹی کی صورت میں یا اس طرح اس طرح کوئی انویسٹمنٹ نہیں میرے پاس یہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ ہے تو دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہے مجھے دنیا کا اس ٹیم اگر کوئی خوشنصیب انسان امیر انسان لگتا تو وہ میں لگتا ہوں کیوں کیونکہ میں یہاں سے پرسکون ہوں آپ اپنی زندگی میں پرسکون لانا چاہتے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی زندگی دیکھو تو صحیح آپ کیا ہو انسان ہو گوشت کا اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو اور کچھ نہیں ہے اس کو زندگی آپ نے دینی ہے اس کو بلیوز آپ نے دینی ہے اس کو تھوٹس آپ نے دینی ہے اس کو کمانڈز آپ نے دینی ہے اس کو اپشن اے سے نکال کے اپشن بی کی جو ہے نا وہ پلاننگ آپ نے دینی ہے شکر گزاری کی عادت آپ نے دینی ہے میں نے بہت سے لوگوں کو لٹرلی بینگا مسلم دل روتا ہے جب میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو قسم سے میں خون کے آسو روتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ سے مشورہ لینے آئے تھے کہ اب ہمیں برین پروگرامنگ بتائیں میری آنکھوں میں بھی آسو بھی آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں برین پروگرامنگ بتائیں مطلب نماز اور قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز بتاؤں بھائی آپ اس کو تو شروع کرو law of attraction یہی صحیح ہے آپ اپنے mind کو تب تک نہیں بدل سکتے جب تک آپ کسی بڑی طاقت سے نہیں جڑوگے آپ کسی کے follower نہیں بنوگے تو آپ direction لے سو کے زندگی کو کیسے گزار سکتے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تو خدا کیلئے اللہ سے جڑو اللہ سے جڑے بغیر تو زندگی ملن سکتی اللہ سے جڑے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں آج سے اپنی لائف میں شکر گزاری کی عادت ڈالیں option اے آگئی ہے تو کوئی بات نہیں جو زندگی میں ہوئے جتنا ہوئے اس کو دیکھیں آپ کا mind آئیسا اس چیز کو پروگرام کرے گا اور اچھے کی practice کرتے رہیں آپ دیکھیں ہر چیز انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا بس اس کی قیمت ادا کریں اچھی صحت کی قیمت ہے mind کو پر سکون ہونے کی قیمت ہے لوگوں کے پاس کروڑا رپئی ہے لیکن رپئیہ نہیں خرچنا پیسہ بچانا ہے تو بھائی پیسہ بچاؤ self help کرو اپنی مدد خود کرو ویڈیوز آپ کو totally free مل گئی ہیں ان ویڈیوز سے time لگاؤ time is money اپنا وقت دو اپنی زندگی کو بدلو میں اتنا جانتا ہوں گا میں کر سکتا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں صرف ایک ہی چیز میں highlight کروں گا وہ ہے شکر گزاری کی عادت past کی memories کو آپ change نہیں کر سکتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور زندگی کو دیکھے گا یہ زندگی جتنی آپ اس میں investment کریں گے یہ آپ کو 10x کر کے دے گی اور ایک اور زندگی کے نام کے hospital کے لیے دعا کر دیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور ذہنی طور پر پور سکون رکھے اسلام علیکم اللہ حافظ